جو ایمیلو کی درخواست ہماری اریجنل ٹرائل کورٹ میں تھی جس کے اپر آرڈر ہوا تھا مکمل ایمیلو ٹرافیکنگ لاؤ سے مطابق پھر ایکیوز نے اس کو چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ نے ایکیوزی کنسنٹ سے جو موڈیفائی کیا آرڈر اس میں انہوں نے ذہنی جو صحت ہے دماغی صحت جو ہے اس کا انیلیسس کو آرڈر کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاز محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاز محمود یوٹیوب چینل ناظرین بات کریں گے زہرہ کازمی کیس کی جس میں آج ایک نئی درخواست سامنے آگئی ہے اور اس درخواست میں ایمیلو کرنے کی صدا کی گئی ہے یعنی کہ جو پہلا آرڈر تھا جس میں عدالت سے کہا گیا تھا کہ بچی کے میریکل ٹیسٹ کروائے جائیں اور پوری جتہ تک پہنچا جائے تاکہ معاملے کی چھان بھی نہیں ہو سکے مکمل طور پر اس کیس کو منتقی انجام تک پہنچایا جا سکے اور اس کے بعد عدالت نے ایک آرڈر کر دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سیکیٹریس ٹیسٹ ہو اور اسی ٹیسٹ کی بنیاد پر ہی اب بچی کے گھر جانے کی راہ ہموار ہوئی ہے یعنی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی میریکل جو ریپورٹ اس ٹائم آئی ڈاکٹرز کی اس میں لاسٹ جو لائن لکھی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بچی نے ویلنگ نسی ہو کی ہے کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے اپنے پیرنٹس کے پاس رہنا چاہتی ہے اور اسی کو بنیاد بنا کے درخواست دائر کی گئی اور اسی درخواست پر ایک آرڈر ہوا اور آرڈر یہ ہوا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بتا دے کہ بچی گھر جانا چاہتی ہے یا نہیں اور اس سے متعلق جو ریپورٹ مانگ رکھی ہے اب ایمیلو کروانی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے جب بچی گھر جا رہی ہے تو معاملہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا اور اب ایمیلو کروانے سے آخر حاصل کیا ہو سکتا ہے اس کے جو لیگل جو consequences کیا ہو سکتے ہیں یا اسے کوئی لیگل بیٹل میں کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ان تمام تر چیزوں کو ڈسکس کریں گے کوٹ ریپورٹر ہیں ساکر بشیر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا پرپس سمجھ آ جائے کہ آج کی درخواست دینے کا اصل مقصد کیا ہے اس کے حقائق کے پیچھے جو پردے کے پیچھے چھوپے حقائق ہیں ان کو کیسے سامنے لائے جا سکے گا ساکر صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آج کی درخواست سے متعلق بتا دیں کہ اس میں کیا کیا مانگا گیا ہے اور ریلیف کیا سیندھ ہائی کورٹ سے مانگا گیا ہے اور نوٹسز کر کے جواب بھی بیس دسمبر کے لیے مانگ لیا گیا ہے بنیادی طور پر تو فیاض صاحب وہ میڈیکل کروانا چاہتے ہیں بچی کا دوبارہ ملو جو ہوتا ہے وہ جو لیگل ٹرم ہے اور لیگلی کسی جگہ پہ بھی اگر آپ نے اس کو تو اس میں جو ملو ہے وہ میڈیکلی یا لیگلی آپ نے کروانا ہوتا ہے اور اسی کے تحتی آگے جو ہے وہ کیس چلتا ہے اب دو تین چیزیں جو ہے وہ مجھے بظاہر لگ رہی ہیں کیونکہ جب تک جو والدین کی ملاقات ہوئی پہلے بچی سے ایک ملاقات ہوئی پھر دوسری پھر تیسری پھر انہوں نے آ کر جو بتائیں چیزیں وہ پھر ریپورٹ میں بھی وہ ثابت ہو گیا تقریبا ریپورٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ بچی جو ہے وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو اس میں ملزمان ہے یہ جو فیملی ہے جا بچی کے والدین ہیں بچی کے والد ہیں وہ اس کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس کو مثال بنانا چاہتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کیونکہ ملو کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں وہ کیونکہ ڈے ون سے وہ کہتے ہیں کہ لگلی ان کے نکاح کی کوئی حصیت نہیں ہے کیونکہ چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ بھی لگتا ہے سندھ کا کیونکہ بچی جو ہے مائنر تھی تو اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا تھا اگر کسی نے کرایا ہے تو وہ نکاح بھی جو ہے وہ نہیں ہوا لگلی یا قانونی طور پر اور اس لیے وہ آپ میڈیکل کروانا چاہتے ہیں کہ میڈیکل کروا کے اگر اس میں کوئی میڈیکلی چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو ملزمان تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ایک تو اگواہ کی دفعات بھی لگی ہوئی ہیں پھر حبس بیجاب میں بھی رکھا گیا ہے بچی کو جس سچویشن میں رکھا گیا ہے مختلف دفعات لگی ہوئی ہیں پھر اس قسم کی اگر دفعہ بھی کوئی لگ جاتی ہے یا اس قسم کی زیادتی ہوئی ہے تو اس قسم کی پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہیں تو ملزم تو بالکل نہیں باش سکے گا اور مجھے یہی لگتا ہے کہ لیگلی اس کیس کو اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملو کروانا ہے ہم نے پہلے انہوں نے کہا کہ فیزیکلی یا اس کا جو اس کو نفسیاتی جو ٹیسٹ ہویا ہے بچی کا اب وہ اس کو میڈیکلی دوبارے باقی ٹیسٹ بھی کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ملزم جو ہے وہ ان کو کسی نہ کسی طرح وہ مثال بنانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بچی کے ساتھ جو کیا جو ان کے والدین نے جو اس کی فیملی نے بغتا اپریل سے لے کر اب تک جو ہے وہ زیاری سی بات ہے وہ ایک جو ڈسٹک کورٹس ہیں اس کے بعد ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے پھر پورا ایک سیول سوسائٹی ہے یہ سوشل میڈیا یوٹیوب مطلب کیا کیا الزامات ان پر لگے کیا کیا چیزیں ہوئیں کن کس علاق سے ان کو گزرنا پڑا تو یہ ساری چیزیں ان کے مدے نظر ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو سپیر کریں گے اچھا جیسے ساکت صاحب آپ نے کہا کہ اب بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ منظمان کو کیفرک کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں آخر یہ پہلے بھی فیصلہ کیا گیا تھا پہلے بھی ایم ایل او کی درخواستیں دیں گی لیکن اس طرح پریس نہیں کیا جا رہا تھا اچانک ملاقاتیں ہوئیں کچھ خطوص سامنے آئے اس کو لے کے فوری بعد یہ فیصلہ کر لینا اس کے پیچھے آپ کو کیا لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی تو یا تو ان کو کوئی ایبیڈنس مل گیا ہے یا اس سے بچی نے کوئی بات بتا دی ہے اچانک کیا ہوا ایسا possibility تو یہی ہے کہ جس طرح بڑی ایک fairly اور جس طرح کے محول میں ان کی ملاقاتیں ہوئیں بچی سے جس طرح بچی نے اپنی محبت کا احساس کا یا انس کا جو اپنے والدین ہیں جو ان کی والدہ ہیں اس کے ساتھ ہزار کیا ہے جس طرح خط بچی کا سامنے آیا ہے تو یہ ساری چیزیں لگتا مجھے یہ ہے کہ جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچی کو ایک بڑے غیر معمولی حالات میں دوسرے ملزمان کی جانب سے جب اس کے ان کے پاس ہی تو رکھا گیا تھا تو اس میں بچی نے ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں والدین کے ساتھ شیئر کیوں جس کے بعد والدین کو اب جو ایبو یقین ہو چلا ہے کہ اب اس معاملے کو اب جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس پہ جو انہوں نے پہلے درخواست دی تھی اس پہ تو نفسیاتی ٹیسٹ ہوا تھا یا دیگر ٹیسٹ ہوئے تھے اس میں ایم ایل او نہیں ہوا تھا کیونکہ ایم ایل او کے بغیر جو زیادتی کی متعلقہ جو دفعات ہیں وہ ان کا کرتی نہیں ہے میٹر نہیں کرتی ہیں اس لیے جو جب اس میں چالان میں جب ٹرائل کورٹ نے پیش ہوئے تھا تو اس میں اس میں سے نکال دی کئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم ایل او ہے نہیں ہے جب ایم ایل او اب اس میں ایک اور بھی فیون صاحب ایک اور بھی اشیو ہے ایم ایم ایل او کی درخواست تو وہ دے رہے ہیں لیکن ایک ٹیکنیکلی یہ اشیو ہے کہ وہ جو ایم ایل او ہے وہ بھی بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک لیمٹیڈ ٹائم ہوتا ہے کہ اس لیمٹیڈ ٹائم کے اندر وگر ہو تو وہ اس کے ریزلٹس جو ہے وہ ٹھیک آتے ہیںкая ٹھیک سے مراد یہ ہے کہ ایکوریڈ ریزلٹس آتے ہیں تو اگر اس ٹائم کے بعد ہو تو پھر اس کے ٹیسٹ ریزلٹس وہ نہیں ہوتے اب کنسیڈریبل وہ عدالت کے سامنے ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو عدالت میں تحق کرنا ہے لیکن جو وقلہ ہیں جو ماہرین ہیں فوجداری ماہرین ہیں قانونی ماہرین ہیں وہ تو یہ سجیس کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ ریزلٹس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی جو ایک مقصود یا لیمٹیڈ ٹائم کے اندر ہوتی ہے اب میں بھی ان کے پاس کوئی ایسی قانونی جو ہے وہ چیز ہوگی جو ان کے وقلہ جو ابو بیٹھ کے انہوں نے دوبارہ نظرستانی کی درخواست دائر کی ہے کہ جس سے وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ایسی چیز یا ایسا آرڈر آ جائے جس کے تحت یہ ٹیسٹ ہو اور اس کے بعد ملزمان کے گھرہ مزید تنگ کیا جائے بلکل اب بیس طریقے کے لیے نوٹسز ہوئے گئے ہیں ہوئے ہیں اور اسی بیس طریقے کو فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ اب کیس کس رف جاتا ہے مجھے ساکر بھائی اب یہ کیس بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا اور دوسری سائٹ پر جاتا ہوا دکھائی دی رہا ہے کیونکہ پہلے پیرنٹس کو یہ تھا کہ ہماری بیٹی ہمارے پاس آ جائے اور وہ کسی حد تک ان کو امید لگ چکی ہے تو پھر اب انہوں نے اگلا کارڈ شو کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کیس کا جو اونٹ ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں ضرور انصاف ہونا چاہیے اور بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے مجھے اور ساکر بشیر صاحب کو دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نگے بان